ملکی معاشی حالت کسی سے ڈھکے چکے نہیں ہیں جو لوگ اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں وہ بھی نوکریوں کی انتظار میں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں جن لوگوں کے پاس تھوڑے بہت وسائل ہوتے ہیں وہ ملکی حالات سے دل برداشتہ ہو کر اپنے بچوں کو بیرون ممالک بھیج رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک ذہین دماغوں سے محروم ہوتا جارہا ہے جس کا نتیجہ قابل افراد کی عدم موجودگی میں پیدا ہونے والے مسائل کی صورت میں نکل رہا ہے سرکاری اداد و شمار کے مطابق گزشتہ پانچ سالوں میں تیس لاکھ پاکستانی روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک ہجرت کر کے چلے گئے ہیں اور روا برس کے اگر بات کی جائے تو گزشتہ سالوں کے نسبت ستائیس فیصد سے زائد لوگ نوکریوں کی تلاش میں ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں کبھی کبھی تو جناب ایسا لگتا ہے کہ برین ڈرین ترقی آفتہ ممالک کے کوئی منصوبہ بندی ہے کہ غریب ممالک سے پڑے لکھے اور ذہین لوگوں کو نکال کر ترقی آفتہ ممالک اپنے ملک میں لے جاتے ہیں اور اس طرح غریب ممالک میں ہنرمند جو افراد ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں ہونے والا برین ڈرین دوسرے ممالک کے لیے برین گین بنتا جا رہا ہے تو برین ڈرین کی وجوہات کیا ہیں اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آمنہ معظم ہے ماہر تعلیم ہے دکر آمنہ آپ کو ولکم کہتی ہو جاگلہ ہر میں کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک 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 دکر آمنہ یہ جو برین ڈرین کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے ہمارے ملک کی جتنی بھی قابلیت ہے وہ ہجرت کرتی جا رہی ہے پڑھتے ہیں یہاں پر لیکن سرف کرنے کی جب باری آتی ہے تب وہ باہر سے لے جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فنومنہ ہے جس کے اوپر ہمیں جتنی بھی بات کریں یہ کم ہے کیونکہ برین ڈرین جو ہے یہ پاکستان میں مطلب it's not something very new honestly speaking 1960s سے مطلب پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصے کے بعد برین ڈرین جو ہے اس کا آغاز ہو گیا تھا اور ہر دور میں کچھ جو وجوہات ہیں کچھ قوزز ہیں وہ سیمیلر رہتے ہیں لیکن کچھ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ آڈ ہوتے جاتے ہیں جیسے ہم لوگ اگر جینرل قوزز کی بات کریں کہ برین ڈرین ہمارے اندر ڈیویلپ کانٹریز سے کیوں ہو رہا ہے اور برین گین ہائیلی ڈیویلپ کانٹریز جو ہیں وہ کیوں ایکسیس کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس کے کچھ جو بہت ہی پٹیکولر وجوہات ہیں وہ ہماری جو ہے وہ ایڈمنیسٹیٹیو ایشوز ہیں جو ہمارے کانٹری کے اندر ہیں یہ نائنٹین سکسٹیز میں بھی تھے یہ آج کے دور میں بھی ہیں تو ہماری ایڈمنیسٹیٹیو سکلز جو ہیں یہ اگر ہم کہیں کہ بہت بڑی وجہ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اس کے اندر ریسورسز کے پراپر الوکیشن اس کے اندر جو ہے وہ ہر انڈیویجوال کو جو ہے پولیسیز میں ہمارے تور سا ایک فلاہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے انرجی ہے لیکن سب کو وہ ایکول نہیں مل رہی اسی طرح ریسورسز ہیں لیکن ہر ایک کو وہ ایکول نہیں مل رہے تو اس کو ایڈمنیسٹیٹیو سطح پہ دیکھنے کی ضرورت ہے پھر اب دیکھیں کہ ہمارے کانٹری کے جو جیو پولٹیکل حالات ہیں وہ کبھی بھی سٹیبل نہیں رہے نہ وہ سکسٹیز میں سٹیبل تھے نہ آج وہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میسٹیبل ہے تو یہ جو ایک پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوتی ہے وہ ایکنومک انسٹیبلیٹی کو لیڈ کرتی ہے تو پھر جب آپ کے ایکنومکس خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہاں پر آ کر ہر انڈیویجوال یہ سوچتا ہے کہ میری پرسنل انڈیویجوالسٹک اپروچ مجھے کیا فائدہ دے گی میں کیسے زیادہ بہتر کما سکتا ہوں بھلے ڈالر جو ہے وہ پانچ سو روپے تک پہنچ جائے تو میں اگر باہر جا کے کم ڈالرز بھی کما ہوں گا تو میں پاکستان میں تو امیر ہوں امیر ہوں یہ جو ہماری ایک سوچ ہے نا وہ کانٹینیوزلی پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں اور ہمارے سارے اس ریجن کے کنٹریز میں تو بہت ہی زیادہ بڑی ریزن ہے کہ لوگ یہاں سے باہر نکلتے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کھانے کو نہیں ہے یہاں پہننے کو نہیں ہے یہاں سڑکے نہیں ہے جہاں چاہے ہم افریقا کے کنٹریز کی بات کرتے ہیں کہ وہاں بیسک ایکسس ٹو بیسک ہیلتھ کیر بھی نہیں ہے ہمارے ہاں وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستانی برینڈرین کا ہو رہا ہے وہ ڈیفرنٹ آفریقا کے کنٹریز کی وجہ سے تو اگر ہم اس کو دیپلی دیکھیں تو اس میں بہت سی وجوہات وہ آدریس کی جا سکتی ہیں بہت اس پیری آنفرچونیٹ کے آپ دیکھیں کہ یہ کوویٹ کا تھوڑا سا ٹائم نکال دیں دو دھائی سال کا اس میں تو برینڈرین نہیں ہو سکا کیونکہ پالیسی ایسی تھی کہ ٹریول نہیں ہو سکتا تھا اس کو چھوڑ کے ٹویٹی سیونٹین میں 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 وز کنٹریز کی ریسرچ کیونکہ میں دو ہزار چار سے اس موضوع میں تحکیق کر رہی ہوں اور میں نے جو پہلا تیسس تھا وہ آئی بے پنجاب انیورسٹی میں سوپروائز کیا تھا دارتوزان قوزز آف برین ڈرین اوکے ایم بی اے کے ستوڈنس کے ساتھ میں نے کیا تھا تو اس کے جو میری ریزلٹس تھے ان کو میں دوبارہ سے نہ ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہی تھی ٹھیک ہے ٹوینٹی سیمنٹین میں ہم نے اس ریسرچ کو دوبارہ ریپلیکیٹ کیا اسی کی بیسس پہ میں نے آپ سے کے کلیم کیا ہے کہ ایڈمنیسٹریٹیو ریزنز جو ہیں وہ تب بھی تھی وہ اب بھی ہیں لیکن یہ کہ ان کی نیچر تھوڑی سی جو ہے وہ چینج ہوتی جا لیے اب میں ایک چیز جس کو بہت زیادہ امپورٹن سمجھتی ہوں شیئر کرنا دیکھیں ہمارے ہاں جو زیادہ تر ہمارا انٹلیکٹ ہے جو ہمارے ذہین بچے ہیں وہ کن انسٹیٹوشنز میں پڑھ رہے ہیں وہ گورمنٹ کے انسٹیٹوشنز ہیں گورمنٹ کے جتنے بڑے انسٹیٹوشنز ہیں وہاں پہ بہت ہائی میرٹ ہوتا ہے بہت مشکل سے ایڈمیشن ملتا ہے اب جن بچوں کو ایڈمیشن مل جاتا ہے گورمنٹ ان کی ایڈوکیشن پہ سبسیڈی دے رہی ہوتی ہے یعنی وہ جو ایک سمیسٹر کی ہیں ایک سال کی فیس دے رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اپنی کاسٹ خود پوری نہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں گورمنٹ ان کو سبسیڈی چاہے وہ میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے انجنرینگ کا سٹوڈنٹ ہے گورمنٹ انسٹیٹیوشن میں پڑے ہوئے بچوں کو پانچ سال کے لیے کہ وہ اپنے کنٹری میں سرف کریں سرف کر سکے اچھا اب یہ پالیسی ہم بنا لیتے ہیں پھر وہ بچے کیوں نہیں رکیں گے آپ کا پیمنٹ سٹرکچر اچھا نہیں آپ پیمنٹ سٹرکچر میں اگر جو اچھی ویل اسٹیبلش کمپنیز ہیں اگر ان کے لیے ہم یہ منڈیٹری کرتے ہیں کہ آپ نے یانگ انڈیویجولز کو لینا ہے اور اچھے پیس سٹرکچر پہ لینا ہے تو آپ ان کے برین کا گین سارے کا سارا خود حاصل کر سکتے ہیں آپ کے لوگ کبھی بھی اچھی سیلری کے لیے باہر نہیں جائیں گے ہوتا یہ ہے کہ گراجوئیٹ جو ہے وہ دو تین سال ادھر ادھر دھکے کھاتا ہے سبت وہ کہتا ہے یہاں تو کچھ نہیں بننا یہاں پہ کچھ نہیں بننا لیکس موو آؤٹسائی چاہئے ہم لوگ کسی سورس سے جائیں غیر قانونی طریقے سے جائیں کیونکہ تنگ آجاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے یہاں پر رہے کہ کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تو یہ چیزیں ہیں جن کو بڑا سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز کا رکھنا یا ان کے بارے میں سوچنا بہت زیادہ ضروری ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں اچھی اپرچونیٹی مل رہی ہے اچھا کام مل رہا ہے اچھا لائف سٹائل مل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ریوینیو جنریٹ کریں گے اور واپس پاکستان بھیجیں گے تو یہ بھی ایک وجہ ہے برین برین سے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں افکورس جیسے ہم نے ریوینیو جنریشن کی بات کی لیکن اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں دیکھیں نا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک گھر ہے اس گھر کے اندر بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں اور گھر کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور گھر جو ہے وہ کم سمجھدار لوگوں کے پاس رہ جاتا ہے تو اس کی ایڈمنیسٹریشن کیسے ہوگی اور یہ کنٹینیوسلی ہوتا چلا جائے تو آخر میں کون بچے گا تو اب بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اب جب گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں سٹورنٹس ان کے لئے یہ منڈیٹری ہونا چاہیے کہ وہ لارڈ سکیل جاوپ ویرز کروائیں اپنے جو سٹورنٹس ہیں ان کو کچھ سکلز جو ہیں وہ منڈیٹری سکھائیں جیسے کمیونکیشن سکلز ہیں سوفٹ سکلز ہیں ٹائم مانیجمنٹ ہے کانفلک ریزولیشن ہے اس کے بعد آپ سنونس کو امپلائیبیلیٹی کی سکلز ہیں اب ان کو وہ بھی سکھائیں that how to market themselves اب ہمارے ہاں کچھ بہت اچھے پرائیویٹ انسٹیٹوشنز جو ہیں وہ تو یہ کام کر رہے ہیں اور کچھ حد تک پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ابھی شروع کر کے اس کو ابھی بیگننگ میں ہے اس کی لیکن یہ ان کا کوئی کمپلسری یا ریگولیٹری فیچر نہیں ہے کہ وہ یہ ضرور کروائیں تو آئی ٹھنک اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک منڈیٹری فیچر ہو جب جاگ فیرز ہوتے ہیں وہاں پر بہت ساری کمپنیز آتی ہیں وہ اپنے سٹالز لگاتی ہیں سٹورنٹس کا نالیج بڑھتا ہے وہ سٹورنٹس کے جو ہائے اچیورز ہیں ان کے ریزیویں لیتی ہیں ان کے وہاں موک انٹریوز ہوتے ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ اچھا یہ سٹورنٹس ہیں ان کو ہم فیوچر میں ہائے کر سکتے ہیں اور جو اچھی انیوانسٹریز یہ کر رہی ہیں اس وقت چاہے وہ پبلک ہیں یا وہ پرائیویٹ ہیں ان کے سٹورنٹس کی پرسنٹیج وہ دیفنیٹلی ہائے ہے کیونکہ آپ اپنی پرادکٹ ہیں سٹورنٹس بھی ایک انسٹیٹوشن کی اور اس کو مارکٹ نہیں کریں گے تو کیسے لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ کے بچوں میں کیا سکلز ہیں تو ایک تو ہمیں یہ کرنے کی ضروری ہے دوسرا ایک میں چیز سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جوب کرنا ضروری ہے بالکل ایسے ہی ہے which is basically not a thing which is going on in all the western countries ہم لوگ چار سال ایک اچھی ڈگری لے لیتے ہیں مدب آپ لگا لیں بی بی اے کی لگا لیں مارکٹنگ کے لگا لے اس میں سارا سکھایا جاتا آپ نے اپنا بزنس کیسے سے تیار کرنے لیکن ڈگری لینے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہم نے جوب کہا لے لی ہے ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم کسی کو جوب دیں گے اپنا بزنس ایک امپائر جو ہے وہ کڑا کر کے اپنا بزنس تیار کر کے ہم یہ سوچ رہتے ہیں ڈگری کے بعد ہم نے جوب کہا لے لی ہے دیکھیں جو فیلڈ ریلیٹیڈ آپ کا نولیج ہے اس کے اندر بہت سارے کام کرنے کی اب جیسے ہم اگر صرف بات کرتے ہیں آرٹس لوگوں کی ہم آرڈ ویجیل دوزائن کی بات کرتے ہیں اب دیکھیں اس وقت پیشن انڈسٹری اتنی ماشاءاللہ بڑی انڈسٹری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزائنرز جو ہیں وہ بڑے بڑے برانڈز میں کام کر رہے ہیں وہ سارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کوئی گل احمد والے ہائر کر لیتے ہیں ان کو سفائر والے ہائر کر لیتے ہیں اندر اس وقت پیشن انڈسانات سے پیشن کر رہے ہیں وہ بیسکلی کہاں سے ہاتے ہیں اب یہ کہ ہم نے ان کو مارکیٹ کسی کرتے ہیں ابھی ہم نے ایک اپنے اپنے کچھ انٹیریرک دیزائن کے سردنس تھے ان کو ہم نے چینون کے ساتھ آنگیں آنچ کروایا پھر ہم نے اسی طرح کچھ اور سردنس تھے ان کو ہم نے اسی طرح اور لیڈنگ برانڈ کے ساتھ کروایا کیونکہ